محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکو رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 نحمدهو و نسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرکان الحمید یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم فانتنا ذاتم فی شیم فردوهو الى اللہ و الرسول وقال اللہ تبارک و تعالی افا حکم الجاہلیت یبغون و من احسن من اللہ حکم لی قومی یکنون حضرات دیوکار بھدرگو دوستو اور بھائیو چند منٹ کے اندر کچھ تلخ باتیں کچھ اپنا درد دل کچھ مسلکِ کتاب و سنت مسلکِ حق کا مسلکِ اہلِ حدیث اس کی دعوت اس کے منحج کے حوالہ سے باتے کر کے آپ سے یادت جاؤں گا کہ میرے جمعِ احباب حالِ دل کہلے پھر التفاتِ دلِ دوستہ رہے نہ رہے حضرات مسلکِ اہلِ حدیث حقیقت بات یہ ہے صرف ایک فرقے کا نام نہیں ہے مسلکِ اہلِ حدیث احیاءِ کتاب و سنت اس کی ایک تحریک کا نام ہے مسلکِ اہلِ حدیث باطل فرقوں کے خلاف اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نصرت کے ساتھ ایک شمشیرِ بے نیام کا نام ہے مسلکِ اہلِ حدیث دفاعِ کائنات کے امام جنابِ محمد رسول اللہ ان کی شان ان کی عظمت ان کی شوقت اس کے دفاع کا نام ہے مسلکِ اہلِ حدیث صحابہِ کرام رضوان اللہِ علیہِ مجمعین ان کے دفاع کا نام ہے اور مسلکِ اہلِ حدیث حقیقی معنوں کے اندر سب سے بڑھ کر عقیدہِ توحید اس کے احیاء کا نام ہے اور اس کے بعد اسی توحید کے عقیدے سے بالکل متصل بھی اور اسی کے اندر مدغم بھی دعوتِ توحید کے ساتھ ساتھ کائنات کے امام کی کائنات کے رب کی حاکمیت حاکمیتِ الہیہ کی اس عدیم الشان تحریک کا نام ہے جس کے لئے صحابہِ کرام رضوان اللہِ علیہِ مجمعین کو قربانیاں بھی دینا پڑی اور صرف صحابہ ہی کو نہیں بلکہ خود کائنات کے امام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ جس دعوت کی وجہ سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کبھی ہم جب مستقِ اہلِ حدیث مستق کی دعوت دیتے ہیں تو اللہ کے فل و کرم سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کائنات کا امام ہو اس کے فرمودات ہوں کائنات کے امام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو آپ کی بات کے ہوتے ہوئے چاہے بات کسی پھڑے سے بڑے امام کی بات ہو چاہے بات امامِ ابو عنیفہ کی ہو چاہے بات امامِ احمد ابن حمبر کی ہو چاہے مالق workshops اور ایلِ حدیث کے سرے خیل چاہے بات امامِ ابن ابن تیمیہ کی ہو کائنات کے امام کی بات سے ٹکرائے گی دیوار سے دے مارا جائے گا لیکن کائنات کے امام کی بات پہ حرف کو نہیں آنے دیا جائے گا یہ اہلِ حدیث کی دعوت ہے یہ اہلِ حدیث کا منحج ہے اور یہ منحج ہم نے اپنے گھر بیٹھ کر نہیں بنا ہے ہم نے اس منحج کو اپنے گھر کے اندر نہیں گڑا ہے ہم نے آئیمہ دین سے آئیمہ حدیث سے صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس منحج کو حاصل کیا ہے ہم نے کتاب و سنت کی نصوص سے اس منحج کو حاصل کیا ہے کبھی جب میں دعوتِ اہلِ حدیث کی بات کرتا ہوں مجھے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں گئے جا کر بیت اللہ الحرام کی زیارت کی ہے بیت اللہ الحرام کو ویران پایا ہے کہا بیت اللہ ویران کیوں ہے کہا وجہ یہ ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں حج تمتوں کا حرام بانتے ہیں آج کی طرح اسباب موجود نہیں تھے وسائل موجود نہیں تھے آج بحری جہاز بھی ہیں اور ہوائی جہادوں کا اب تو دور ہے لیکن اس وقت کبھی پیدل کبھی گھوڑوں پہ کبھی اونٹوں اور اس طرح کی سواریوں پہ سفر کرنا پڑتا تھا کہا بیت اللہ الحرام ویران اس لیے ہے لوگ آتے ہیں حج تمتوں کا حرام بانتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ عمرہ کے لیے نہیں آتے کائنات کے امام کا یہ صحابی ہے خلیفہ راشد ہے کہتا یہ ہے آج سے عمر کا یہ آرڈیننس ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی بھی حج تمتوں کا حرام نہیں باندے گا آج عبداللہ ابن عمر ہے کائنات کے امام کی حدیث کا مطبالہ ہے نکلتا ہے حج تمتوں کا حرام بانتا ہے عبداللہ ابن عمر کی شکایت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگائی جاتی ہے کہا تو نے آرڈیننس کو جاری کیا ہے تیرا صدہ بیٹا تیرے آرڈیننس کی مخالفت کر رہا ہے کہا عبداللہ کو بلایا جائے عبداللہ اپنے باپ کے سامنے آیا ہے آئندہ آج سے پہلے جب بھی آیا گردن چکا کے آیا کندوں کو گرا کے آیا آج عبداللہ آیا ہے کندے اٹھے ہوئے ہیں نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں کہا بابا کسی لیے بلایا ہے کہا عبداللہ میں نے سنا ہے تو میرے حکم کی میرے آرڈیننس کی مخالفت کر رہا ہے کہا بابا آپ کی بات سروں کو پر لیکن ایک بات بت لائیے آپ کی بات کو مانا جائے یا کائنات کے امام کی بات کو مانا جائے وہ حج تمتوں کے علاوہ عمرہ کی اجازت دیتا ہے وہ حج تمتوں کے احرام کو بانگنے کی بھی اجازت دیتا ہے کائنات کے امام کا وہ صحابی کیا کہتا ہے اس نے اپنی گردن کو اٹھایا نہیں ہے وہ اہلِ حدیث تھا اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا عمر نے اپنی گردن کو اٹھایا کہا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ عمر راہِ راست سے بٹکنے لگے اس کو راہِ راست پر ڈال دیتا ہے اور پھر کبھی ہم اہلِ حدیث کے منحج کو بیان کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے کائنات کے امام کی مسنت پہ بیٹھ کے حدیث کو پڑھانے والا امامِ مالک آتا ہے ہم امامِ مالک کو دیکھتے ہیں وہ کائنات کے امام کی مسنت پہ مدینہ کے اندر مسجدِ مدینہ مسجدِ نبی کے اندر بیٹھ کے حدیث کو پڑھا رہا ہے آپ کے حلقے کے اندر لوگ موجود ہیں آپ کے طلاب موجود ہیں ایک شخص آگے بڑھا کہا شہد صاحب آپ پیروں کی انگلیوں کے درمیان حلال کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں کہا اس حوالہ سے اہلِ مدینہ کے میں نے کسی عمل کو نہیں پایا ہے کہا آپ نے اہلِ مدینہ کے عمل کو نہیں پایا اب رشت کم ہوتا ہے لوگ اٹھتے ہیں ایک آبھی کا طالبِ علم ہے آگے بڑھتا ہے عبداللہ بن وحاب المصری اس کا نام ہے آ کر کہتا ہے امام صاحب اندنا فی ذالک سنتن کہا اس مسئلے کے اندر جس مسئلے کے حوالہ سے آپ نے کہا اہلِ مدینہ کے اندر ہم نے اس مسئلے کو نہیں پایا اس مسئلے کے حوالہ سے ہمارے پاس سنت موجود ہے کہا وہ سنت کیا ہے کہا شداد ابن الحاد کائنات کے امام کا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کائنات کے امام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مصر کی طرف شام کی طرف نکل گیا ہم نے اس کی سنت سے عبداللہ بن لہیہ جیسے بڑے بڑے اور لیس بن ساتھ جیسے بڑے بڑے آئیمہ حدیث سے روایت کو سنا ہے سنت کی تلاوت کی کہا سنا یہ ہے کائنات کے امام کو ودو کرتے ہوئے دیکھا ودو کرنے کے بعد کائنات کے امام نے اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ پیروں کی انگلیوں کے درمیان حلال کیا ہے کہا ابھی امام مالک نے سنت سنی ہے سنت کے علم کے اوپر گرفت تھی پڑتال کے علم پر گرفت تھی کہا کہا بیشہ کی حدیث صحیح ہے اور اللہ کی قسم ہے آج سے پہلے مالک نے اس حدیث کو کبھی نہیں سنا ہے پھر آگے کیا کہا کہا اس کے بعد امام مالک کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اس مسئلے کو دریافت کرتا ودو کے باب میں کسی مسئلے کی حوالہ سے پوچھتا امام مالک اس کو جہاں پر اس مسئلے کا بتاتے وہاں پر پیروں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی کے ساتھ حلال کا ضرور بتلا کے بے جاتے ہیں وہاں صحاب الحدیث تھے وہ اہل حدیث کے سر غیل تھے ان کی دعوت وہی دعوت اہل حدیث کی دعوت تھی آج حقیقت بات ہے صحابہ کا ترجع عمل کیا تھا وہ بھی صحابہ وہ بھی اہل حدیث تھے کائنات کے امام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہا نعم الرجل خرائم نلعسدی لولا تول جمتی و افبال ایدریہی کہا خرائم بہت ہی نیک آدمی ہے کاش کہ اپنے بالوں کو حد سے تجاوز نہ ہونے دے اور اپنے تہبن کو آج اہل حدیث کا امتیادی مسئلہ ہے نا کہ تخنوں سے نیچے شلوار نہیں جاتی ہے تخنوں سے نیچے کپڑا نہیں جاتا اور اس نے بھی یہی کہا کائنات کے امام نے کہا کاش اپنے کپڑے کو اپنے تہبن کو تخنوں سے اونچا رکھا کرے وہ بھی اہل حدیث تھا اور آج بھی اہل حدیث ادرہ تقابل کر کے بتلاتا ہوں اس نے کائنات کے امام کی ایک مرتبہ یہ بات سنی کائنات کے امام نے اس کو مخاطب ابھی نہیں کیا ہے اپنے گھر کے اندر داہل ہوا کینچی کو تلاش کرنا چاہا کینچی نہیں ملتی ہے چھوڑی کو پکڑا اپنے بالوں کو نصف کانوں تک کاتا اپنے کپڑے کو نصف پنڈی تک کاتا صحابی رسول کہتا ہے آج سال ہا سال بیچ چکے ہیں اس وقت خوریم جوان آدمی تھا آج خوریم بڑھا ہو چکا ہے ہم نے خوریم کے بالوں کو کبھی کانوں سے نیچے لٹکتے نہیں دیکھا اور اس کے کپڑے کو کبھی تخنوں سے نیچے لٹکتے نہیں دیکھا یہ یہ خوریم العاشدی تھا اہلِ حدیث کا سر غیل تھا آج تو بھی اہلِ حدیث ہے اور میں اہلِ حدیثوں کو جانتا ہوں آج نوجوان کو جانتا ہوں جو نیا طبقہ ہے اپنے تہبند کو اپنے کپڑوں کو اپنے پیروں کی یڑیوں کے نیچے رگڑتا لیے جاتا ہے کائنات کے امام کی حدیث کا کوئی پاس نہیں ہے تو بھی اہلِ حدیث ہے نا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نے کہا کبھی تمہیں اہلِ حدیث کی دعوت کائنات کے امام کی تباہ کی نظر آئے گی کبھی تمہیں اہلِ حدیث کی دعوت اللہ کے فضل سے کائنات کے رب کی توحید کی دعوت نظر آئے گی اس دعوتِ توحید کے لیے تمہارے اہلِ حدیث آئیمہ نے مارے کھائیں ہیں اس دعوتِ توحید کے لیے اور یہ کاموکی کا بزرگ ہے یا تمہارے پاس میں پڑوس میں اس کا بدرگ ہے اپنی گدہ ریڑی کے اوپر بیٹھ کر سپیکر کو لگا کر کائنات کے رب کی توحید کی دعوت کو دیتا ہے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں وہ پتھروں کو سہنا گوارہ کر لیتا لیکن مالک کی توحید کی دعوت کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا اور یہ یزدانی شہید ہے اس نے اپنے بیٹے انعام الرحمن کو کٹوانا گوارہ کر لیا اس نے اپنے بیٹے کو زہر کے ٹیکے میں تڑپوانا گوارہ کر لیا اور پھر گجرہ والا میں کھڑے ہو کر کہا تھا اس نے کہا حبیب الرحمن کا ایک بیٹا نہیں سو بیٹے ہوتے بارگاہ رب العالمین میں کٹوانا گوارہ کر سکتا ہے لیکن کائنات کے رب کی توحید کو اور کائنات کے امام کی دعوت کو چھوڑنا اور اس سے دست بردار ہونا گوارہ نہیں کر سکتا یہ اہل حدیث کی دعوت تھی اہل حدیث کی دعوت صحابہ کی عظمت ان کے دفاع کی جنگ لڑنا تھا یہ اہل حدیث کا منحج تھا آج افسوس کی بات ہے اہل آج یہ پچھلا مہینہ بھی گدرا ہے یہ محرم الحرام کا اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر کائنات کے امام کے صحابہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں کائنات کے امام کے صحابہ کی گستہیاں کی جاتی ہیں کن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جنہوں نے نہ راتوں کو دیکھا نہ دنوں کو دیکھا نہ لیل کو دیکھا نہ نہار کو دیکھا انہوں نے اپنی زندگیوں کو کائنات کے رب کے راستے میں قربان کر کر اس بات کو ثابت کر دیا کائنات کے امام کا ماننے والا کائنات کے رب کا ماننے والا وہ ہے جو کٹنا تو گوارہ کر سکتا ہے جو اپنے گربار کو چھوڑنا تو گوارہ کر سکتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا تو گوارہ کر سکتا ہے اور کیا قربان نہیں کیا اپنے گربار کو نہیں چھوڑا میں نہیں کہہ رہا کائنات کے رب نے گواہی دی کہا صحابہ کا گروہ کونسا گروہ ہے اخری جو من دیاریہم وامبالیہم ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا ان کو ان کے مالوں سے نکالا گیا انہوں نے مالوں کو چھوڑنا گوارہ کیا انہوں نے اپنے گربار کو چھوڑنا گوارہ کیا انہوں نے کٹنا گوارہ کر لیا اپنی اولادوں کو کٹوانا گوارہ کر لیا لیکن اپنے عظم سے اپنی حوصلے سے اپنی حمتوں سے اس بات کو ثابت کر دیا کائنات کے رب کا ماننے والا وہ ہے کٹنا تو گوارہ کر سکتا ہے لیکن اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس سے دستبرداری کو گوارہ نہیں کر سکتا ہے اور صحابہ نے اس کی مثالیں ندیرے پیش کی کائنات کے امام کا صحابی ہے اپنی سگئے باپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیٹا ان کا محاطب کر کے کہتا ہے کہا بابا بدر کے موقع پہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے آپ میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا ابو بکر نے جواب میں رضی اللہ تعالیٰ انہوں بتائے کیا کہا کہا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار سمجھ کر گردن کو وجود سے علیہ دا کر دیتا یہ صحابہ کا طرز عمل تھا آج اہلِ حدیث کا منحج اہلِ حدیث کی دعوت میں کائنات کے امام کا دفاع بھی تھا افسوس کی بات ہے اور پھر دکھ ہوتا ہے نعرے ہم لگاتے ہیں کبھی حکمرانوں کے زندہ بات زندہ بات کے کبھی نواز شریف زندہ بات اور کبھی خان زندہ بات لیکن یارو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلانا کائنات کے امام کی گستاہی ہر روز ہوتی ہے ہر آئے دن کوئی خبیص بدبخت اٹھتا ہے کائنات کے امام کی شان میں گستاہی کرتا ہے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنے والا پھر بھی نہیں حکمرانوں کے زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے اب بتلاو ان حکمرانوں کے کبھی سروں پہ جوتک رینگی ہے انہوں نے کبھی کائنات کے امام کی دفاع کے لیے قدموں کو اٹھایا ہے کوئی اقدام لیے ہیں بیان بادی یہ حکمرانوں کا کام ہے بیانوں کو داغنا یہ حکمرانوں کا کام ہے وہ کائنات کے امام کا حاکم تھا وہ کائنات کے رب کا حاکم تھا اللہ اکبر صلاح الدین ایوبی اس کا نام تھا وہ اہلِ حدیث تھا اس کو پتا چلا دشمن کی فوج میں سے ایک سپاہ سالار نے کائنات کے امام کی گستاہی کی ہے اس نے کہا کاس صلاح الدین اس وقت تک نئے تپڑے نہیں پہنے گا جب تلک گستاہ رسول کی گردن کو اس کے وجود سے علیہ دن ہی کر دیتا انہوں نے کائنات کے امام کا دفاع کیا تھا نا اور دفاع کریں گے بھی وہی جب کائنات کے رب کے نظام کی بات کرنے والے ہوں کائنات کے امام کے نظام کی بات کرنے والے ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ اہلِ حدیث کا سر خیل تھا برے صغیر کے اندر اہلِ حدیث کی دعوت کا رکھوالا اہلِ حدیث کی دعوت کا سر خیل تھا آیا پہلے تو سنو اتباعِ سنت کا عالم کیا ہے کہا شاہ اسماعیل شہید کے چچا کے پاس آ کر کہا عبدالعزیز کو محاطب کر کر ایک شخص نے کہا تیرا بتیجہ ہے رفیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تُو حنفی ہے ہم حنفی ہیں ہم رفیدین نہیں کرتے کہا جاؤ اس کو بلالو فقہ اس نے بھی پڑھی ہے فقہ میں نے بھی پڑھی ہے فقہ تُو نے بھی پڑھی ہے جاؤ میرے سامنے لے آؤ مناظرہ کر لو عبدالعزیز کو بلایا گیا عبدالعزیز کے سامنے اسماعیل شہید کو بلایا گیا اسماعیل شہید منادرے کے میدان کو صدایا گیا اسماعیل شہید نے محاطب ہو کے کہا کہا میں نے اپنے دادا سے سنا ہے شاہِ ولی اللہ سے سنا ہے کہا جس مسئلے کے اندر بخاری اور مسلم کی دونوں کے اندر روایت موجود ہو یعنی مطفقہ علیہ الشیخان ہو جس مسئلے کے اندر بخاری اور مسلم دونوں روایت کو لے کے آئیں اس مسئلے کے اندر اس روایت کو رد کر کر کسی دوسرے امام فقی کی بات کو قبول کرنا جائز نہیں ہے آج رفیدین کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے میں اپنے نانا کے منحج پہ قائم بخاری اور مسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آئم مائدین کی بات کو ترک کرتے ہوئے رفیدین کرتا ہوں اس نے کہا اب چچا کی طرف دیکھتا ہے عبدالعزیز کی طرف کہتا ہے مجھے بتاؤ میرا مدد کرو آگے سے عبدالعزیز کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل کہا نہیں من اسکتہ البخاری لا ینتکہو عبدالعزیز جس زبان کو جن لبوں کو بخاری کی مہر لگ جائے اس زبان کو عبدالعزیز بھی قوتِ گویائی نہیں بکھ سکتا ہے یہ اہلِ حدیث کا منحج تھا یہ اہلِ حدیث کی دعوت تھی آج ہم اس دعوت سے حقیقت بات ہے دور ہیں یہ بات بڑے دردے دل سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسی شاہ اسماعیل نے کہا تھا اپنے مختوتات میں لکھا اپنے خطوط میں لکھا کہا اللہ کی درتی کے اوپر اللہ کے نظام کے علاوہ کسی دوسرے کے نظام کو قبول کرنا اور شرک ہے شرک کے مترادف لکھا ہے شاہ اسماعیل شہید آج اس ملک کے اندر کیا اسلام نافذ ہے ستر سال ہو گئے ہیں آج افسوس کی بات ہے ابھی تھنڈے پڑ گئے ہیں اہلِ حدیث بھی ابھی بات ہو رہی تھی نا لوریوں والی تو سب سبحان اللہ بھی اور ماشاء اللہ بھی لیکن جب بات کی ہے منحج کی دعوت کی جب بات کی ہے نظریات کی تو سارے یہاں پہ بھی تھنڈے پڑ گئے ہیں اور اکثر تھنڈے پڑ جاتے ہیں لیکن میرا کام ہے آواز دینا معزن کا کام ہے آزان دینا چاہے کوئی آزان کو سننے کے بعد مسجد میں داہل ہو یا نہ ہو لوگو آج ہماری دعوت کیا ہونی چاہیے تھی ہماری دعوت ان الحکم اللہ اللہ کی دعوت ہونی چاہیے تھی اللہ کی درتی پہ اللہ کے نظام کی دعوت ہونی چاہیے تھی آج ستر سال ہو گئے ہیں ملک کو حاصل کیا اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں آج ستر سال ہو گئے ملک کو حاصل کیا لیکن ملک کو حاصل کرتے وقت نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ستر سالوں کے اندر لا الہ الا اللہ کے اس قانون کو نافذ نہیں کیا گیا ہے آج ہم نے ہر نظام آزمایا ہم نے فوجی جرنیلوں کو آزمایا ہم نے جاگیرداروں کو آزمایا ہم نے سرمایہ داروں کو آزمایا ہم نے سوشلزم کی باتیں کرنے والوں کو آزمایا ہم نے میاں صاحب کو آزمایا خان صاحب کو آزما رہے ہیں ممبر رسول پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر کائنات کے رب کی رضا کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے رات کے آدھی رات بیٹھ چکی ہے اس وقت یہ بات پوری سمہداری سے کہتا ہوں جاؤ خان کے پورے ٹینئور کو آزما کے دیکھ لو ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے تو کائنات کے رب کے نظام سے حل ہوں گے کسی دوسرے نظام سے حل نہیں ہو سکتے آج کس کا طرف سوس کی بات ہے آج ہمارے لیے برادری آزیز ہیں ہمارے لیے پارٹی آزیز ہیں ہمارے لیے آج مسائل ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کبھی یہ بات بنا لیتے ہیں جناب ہم تعداد میں تھوڑے ہیں جتھا چھوڑتا ہے جناب کس طرح غالب آئیں گے آؤ تمہارے ان اعتراضات کو اللہ کے فضل و کرم سے زمین میں دفن کیے دیتا ہوں کائنات کے امام کے صحابہ میں بار بار صحابہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْتِمَعَ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَ دِحْتَدَوْا کہ صحابہ کا ایمان کائنات کے رب نے ہمارے لیے مایار ایمان قرار دیا ہے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مایار ایمان ہے صحابہ کا ترد عمل پتا ہے کیا تھا انہوں نے پارٹیوں کو نہیں دیکھا انہوں نے برادریوں کو نہیں دیکھا انہوں نے تو اپنے سکے رشتہ داروں سکے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا کائنات کے امام کا صحابی ہے کائنات کے امام کے صحابی کی ماں اس کے دین کو قبول کرنے کے اوپر خوش اور رادی نہیں ہے اس کو مجبور کرتی ہے دین کو چھوڑنے پہ ترک کرنے پہ اپنی ماں کو محاطب ہو کر کہتا ہے کہتا ہے واللہ یا عم لو کانت لکے معت نفس خارجت نفس نفس ما ترکت دین حاضر کہا اللہ کی قسم اے میری ماں تیری سودانے ہو تیرے وجود سے یکے بات دیگریں نکال دی جائیں مجھے یہ بات تو گوارہ ہے کہ تیری سو جانوں کو تیرے وجود سے ایک ایک کر کے نکال دیا جائے لیکن یہ بات گوارہ نہیں ہے کائنات کے امام کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس دین سے غداری کی جائے انہوں نے دیکھا انہوں نے نسبتوں کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے رشتوں کی طرف نہیں دیکھا آج آئی ایم ایف ورلڈ بینک انکر رزق کا مالک سمجھا جاتا ہے میاں صاحب آتے ہیں وہ بھی ادھر کا روخ خان صاحب آئے ہیں ادھر کا روخ اگر کائنات کے رب کے ساتھ فازنو بحرب من اللہ ورسولی کے بعد بھی اگر تم اعلان جنگ کرو کائنات کے رب اور اس کے رسول کے ساتھ تو پھر تم کائنات کے رب کی برکات کے نزول کی مطمئنی کس طرح اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہو تم سود کے نام پہ کرزے لو اور پھر اس بات کا خیال کرو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سود کے نام پہ کرزے لینے والے اور پھر اہلِ حدیث بھائی بھی بڑے بولے ہیں بھئی کرپشن سے پاک آدمی ہے آج تک کرپشن ثابت نہیں ہے آئے گا اللہ کے فضل سے جی آپ دیکھیں گے پانچ سال اس کو حکومت تو کرنے دیں اور بھئی پانچ سال حکومت کرے ایک دن ہی کافی ہے جب فادنو بحرب من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے حلاف سود کے نام پر جنگ کرے گا تو ہمیں وہ ایسا حکمران قابل قبول نہیں ہے اللہ کے فضل سے چاہے کائی ہی کیوں ہوں چاہے کتنا ہی بڑا جتہ کیوں نہ ہو ہم نے کبھی کسرت و قلت کو نہیں دیکھا ہم نے جب بھی بات کی ہے اللہ کے فضل کرم سے حضرت شہید کا خون رگوں میں گردش کرتا ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے ہم نے لوگوں کی پیشانیوں کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے جب بھی دیکھا ہے کائنات کے رب کی رضا کو دیکھا ہے اللہ کے فضل کرم سے تُو سارے میرا ساتھ نہ دو ہمارا ساتھ نہ دو مجھے گالیاں بھی نکالو کہ بھئی ہمارے لیڈر کو برا کہہ کے چلا گیا ہے لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے میں نے کائنات کے رب کے نظام کے لیے کہا ہے میں نے تو نواز شریف کو بھی کہا تھا آج خان کو بھی کہتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے مجھے صرف کائنات کے رب کی کل قیامت کے دن رضا چاہیے اور کائنات کے امام کے ہاتھ سجام کوسر کی طلب ہے یاد رکھو یاد رکھو دنیا کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے آج سے چاندرسہ قبل ڈاکٹر ویلیم روونز آرچ پر شپ آف کینٹر بری ہے دنیا کے اندر عیسائیت کے اندر دو بڑے فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقے کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا روحانی رہنما ہے اس نے کہا انگلینڈ کے مسائل کا حل بھی اگر چاہتے ہو تو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنا پڑے گا وہ عیسائی ہو کے تو یہ بات کہے کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا پڑے گا اور تو اہل حدیث ہو کر بھی اس بات کو قبول نہ کرے تو بتلا تو کس بات کا اہل حدیث آج دکھ ہوتا ہے ہمیں آج تکلیف ہوتی ہے اور یاد رکھو رزق کا مالک ارس کا خدا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے اس کلام میں کہتا ہے جس سے سچا کائنات کے اندر کوئی دوسرا کلام نہیں ہے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَكَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوْكِهِمْ وَتَحْتَ مِنْ عَرْجُلِهِمْ کہا اگر توریت اور انجیل کے ماننے والے اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی صحیفے ہیں کائنات کے رب کی طرف سے ان کو ماننے والے زمین پہ ان صحیفوں کو نافذ کر دیتے تو کیا ہوتا اور زمین بھی اپنے خوزانوں کو نکل کر باہر پھینک دیتی وہ توریت اور انجیل اس کو زمین پہ نافذ کرنے سے تو کائنات کا رب خدانوں کو کھول دے اس کائنات کے رب کے کلام کو زمین پہ نافذ کرنے سے آسمان و زمین کے رزق کے خدانے نہ کھلیں گے آج دور ہوتا ہے رزق کے لیے معیشت کے لیے معیشت کا رزق کا واحد حل دنیا کے اندر یاد رکھنا آج ہم نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے جاؤ جا کے پوچھو اپنے بزرگوں سے انہانے ضرور سنا ہوگا ایک وقت وہ بھی تھا جب سعودیہ کے اندر لوگ جاتے تھے یہاں پر بسکٹ پھینکتے تھے کھایا ہوا بسکٹ تو سعودیوں کے بچے اٹھتے تھے دوڑتے تھے بسکٹ کو اٹھانے کے لیے اتنی غربت تھی پھر کیا ہوا اللہ کی حاکومت کو حاکمیتِ الہیہ کو زمین پہ قائم کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سے تیل کے کونوں کو بچ نکال دیا یہ باتیں میں اپنی ذات سے نہیں کر اپنے زبان سے اپنی کو گڑیوی گھر پہ نہیں گڑ کے لایا کائنات کے رب کے قرآن سے تلاوت کر رہا اور پھر کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور بتلاو کیا تم سے کائنات کے رب نے قیامت کے دن یہ سوال کرنا ہے کہ تم کائنات کے رب کے راستے میں کام کرتے رہے ایک کامیاب کیوں نہیں ہوئے تھے یا یہ سوال کرنا ہے کہ کیا کائنات کے رب کے راستے کے لیے کام بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یاد رکھو سوال تم سے صرف یہ ہونا ہے تمہارے پہ سوال اور جس کا اللہ کے فضل سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس کا حساب تم نے دینا ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ کیا تم نے نفاد اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی بھی تھی کیا اپنے دل کے اندر نظام مصطفیٰ کی تڑپ رکھی بھی تھی آج داڑی مونوں کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے اور یاد رکھو میرے باپ نے کہا تھا اور لوگوں کا امام داڑی مونڈا ہو سکتا ہے سانلی زہیر کے بیٹوں کا امام داڑی مونڈا نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علاوہ جل بصیرہ کہہ رہا ہوں کائنات کا رب کہتا ہے ان تکو مللہ ان تکو مللہ مسنا و فرادا کہا اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ کب جب دس ہزار ہو جب دس لاکھ ہو جب ایک کروڑ ووٹ لینے کی طاقت رکھتے ہو جب ایک ہزار ووٹ لینے کی طاقت رکھتے ہو اہلِ حدیثوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کائنات کا رب کہہ رہا ہے اسی کلام کے اندر کہہ رہا ہے اسی کلام میں کہہ رہا ہے ان تکو مللہ ان تکو مللہ ان تکو مللہ مسنا و فرادا اللہ کے دین کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے دو ہی ہو اور پھر دو پہ ہی بس نہیں کیا کہا دو نہ بھی رہ جاؤ اکیلے رہ جاؤ تب بھی کائنات کے رب کے لئے کھڑے ہو جاؤ لوگوں آج یہ اہلِ حدیث کی دعوت ہے ہاں لوگ باتیں کرتے ہیں تمہارا ساتھ دینے والا کون ہے تمہیں لوگ برا جانتے ہیں اور آج افسوس کی بات ہے اس ملک پاکستان کے اندر جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا آخری صرف بات کر رہا ہوں دو باتیں جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا اس ملک کے اندر ایک سادش کے تحت علامہ اکرام کی شخصیات کو مجروع کیا جا رہا ہے آج علامہ اکرام کو ان نوجوان نسل کے ادھان و قلوب کے اندر ان کے لئے بغز ان کے لئے نفرت ان کے لئے عداوت ان کے حوالہ سے شکوک و شباہت کو پیدا کیا جا رہا ہے یہ سیکیولیرزم کی آڑ میں لبرالزم کی آڑ میں الہاد کی آڑ میں علامہ اکرام سے آج نوجوان نسل کو دور کرنے کی یہ سادش اس کا واحد مقصد یہ ہے اگر علامہ اکرام کی شخصیات مجروع ہو جائیں گی تو پھر اسی کے پردے کے پیچھے اسلام کو بھی مجروع کر دیا جائے گا ظالم آج اسلام کو گالی نہیں نکال سکتا مولا ماں کو گالیاں نکالتا ہے آج لوگو یاد رکھنا کسرت و قلت کبھی کامیابی کی زمانت نہیں ہوتی عبدی کامیابی کی زمانت ہمیشہ حق پرستی ہوا کرتی ہے انبیاء علیہ السلام کے بارہ میں کائنات کے امام نے کہا اور پھر نو علیہ السلام ہر روز علمہ سے سنتے ہو ساڑھے نو سو برس تبلیغ کرتے رہے ساڑھے نو سو برس تبلیغ کرتے رہے صرف بہترہ آدمی صرف سترہ آدمی سو بھی پورے تبلیغ کرنے کے باوجود بھی امان کو نہ لے کے آئے معاذ اللہ پھر کوئی کبھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ نو علیہ السلام معاذ اللہ نکام ہوئے ہیں نہیں ناکام وہ ہوئے تھے جنہوں نے نو علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا کائنات کا امام کہتا ہے کل قیامت کے روز انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے کئی ایسے ہوں گے لوگوں کو پکاریں گے اپنی پوری امت کو پکاریں گے پوری پوری امت کے اندر صرف ایک ایک فرد ہوگا اللہ اکبر اور کہاں بات ایسے بھی ہوں گے جن کی پوری امت کے اندر کوئی ایک فرد بھی نہ ہوگا ساری زندگی کائنات کی رب کی توحید کی دعوت دیتے رہے کیا ماد اللہ آج کوئی کہہ سکتا ہے وہ نکام تھے نہیں نکام وہ لوگ تھے جو ساتھ نہیں دیتے تھے اسی لئے اللہ کے فضل کرم سے ہر دور کے اندر پوری ذمہ داری سے جب بھی بات کی ہے نفاد اسلام کی بات کی ہے کسی ملامت کر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں معلوم ہے میں اپنی جیب کے اندر کامیابی لے کے نکلا ہوں مجھے معلوم ہے نفاد اسلام کی بات کر رہا ہوں ساتھ دینے والے ساتھ دیں گے میرے ساتھ اللہ کے فضل سے کامیاب ہیں اگر اللہ نے قبول کر لیا خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ نے قبول کر لیا اخلاص کو جان لیا اگر اللہ نہ کرے میرے اندر اخلاص نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر اخلاص کو بامپ لیا اور قبول کر لیا گناہوں کو درگدر کر لیا تو میں کامیاب ہوں میرے ساتھ دینے والے بھی کامیاب ہیں اور اللہ کے فضل سے معلوم ہے ساتھ نہ دینے والے کیونکہ میں تو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا ہوں اللہ کے فضل کرم سے بات نہیں کرتا سبحان ربکہ رب العزہ عزت اما یتفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین